شہباز شریف افاقی حکومت پر برس پڑے انہوں نے 35 سال اس ملک کو بدردی کے ساتھ دونوں عادوں سے لوٹا ہے اور سوائے لوٹنے کے ان کا کوئی کام نہیں تھا جمہوریت کے نام پہ اس ملک کو تباہ برباد کیا چوروں ڈاکووں بددیانتوں بد کرداروں ہیں ان کا اگر ہوتا ہے تو وہ شور کیوں مچاتے ہیں وہ ڈاکو ہیں وہ چور ہیں وہ اس ملک کے دشمن ہیں انہوں نے لوٹا ہے اس ملک کو خون چوس ہے اس غریب قوم کا واجب القتل ہیں وہ لوگ مفاقی وزیر غلام سرور خان کا اپوزیشن پر سنگین الزام کہتے ہیں ملک لوٹنے والے واجب القتل ہیں اتنا ظلم ہلاکو خان نے نہیں کیا جتنا دو جماعتوں نے کیا جن لوگوں نے 35 برس میں لوٹ مار کی ان کا احتساب ہونا چاہیے بجلی آٹا اور چینی مہنگا ہونے کا بھی اعتراف کر لیا سالوں میں خطوط لکھے میں نے پریزیڈنٹ صاحب کو تین خط لکھے مختلف ایشیوز کے حوالے سے پرائی میریشنر صاحب کو سات خط لکھے مختلف ایشیوز کے حوالے سے چیف سیکٹری صاحب کو سولہ خط لکھے کراچی کے مسائل کے حوالے سے منسٹر لوکل گورنمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کو جو کہ سولی ویس مینجن بورڈ سے تعلق رکھتا ہے ایک خط لکھا سیکٹری لوکل گورنمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کو سولہ خط لکھے یہ خطوں کی کوپیاں ہیں میرے پاس یہ ساری یہ ریکارڈ ہے میرے پاس ایک کا بھی جواب نہیں آیا وسیم اختر چار سال میئر کراچی رہے لیکن جاتے ہوئے اپنی ناکامیوں کا ملبا سندھ حکومت پر ڈال دیا وزیراعظم عمران خان پر بھی تنقید کہتے ہیں کراچی کو ایٹی ایم سمجھ لیا گیا ہے چار سال ڈپریشن میرا حق کام نہیں کرنے دیا میئر کراچی الودائی نیوز کانفرنس میں آپ دیدہ ہو گئے سبر فخصون خواہ کے چھ ہزار چار سوٹھا بن سکول پینے کے پانی کی سہولت سے محروم چار ہزار آٹھ سو نینانوے سکولوں میں واش روم بھی نہیں بارہ ہزار پانچ سو تریسٹھ سکولوں میں صرف ایک یا دو کلاس روم ہیں کرونا کے بعد سکول کیسے کھولے جائیں صبحی حکومت پریشان وزیر اعلیٰ پنجاب صادق اور امین نہیں رہے اسمان بزدار نے شراب لائسنس جاری کرنے کے لیے مبینہ طور پر پانچ کروڑ رشوت لی وعدہ معاف گواہ بھی موجود ہیں الیکشن کمیشن میں نااہل قرار دینے کی درخواست دائر کر دی گئی پاکستان کی معیشت سنبھل گئی کرنٹ اکاؤنٹ صرف ختم نہیں ہوا چار سو چوبیس ملین ڈالر اضافی جمع ہو چکے ہیں جون میں برامدات بیس فیصد بڑھیں وزیر آزم امان خان کا ٹوئیٹ مہنگا آٹا اور میدہ ملنے پر راول پری کے نان بھائی نے روٹی اور نان کے قیمت مزید بڑھا دی سادہ روٹی دس خمیری روٹی پندرہ اور نان اٹھارہ روپے کا کر دیا گیا لاہور کے شہریوں کو سرکاری ریٹ پر چینی کی تلاش مارکٹ میں چینی سو روپے کلو پر دستیاب آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ بھی نایاب ہو گیا شہری پریشان